اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا آس کامران فیصل اور ہم اس وقت موجود ہیں وہاڑی میں جہاں پر پی ٹی آئی کے عدو ادار کے حوالے سے یہاں پر گراس فٹ لیول پر جو ہے وہ تنظیم سازی کی گئی ہے یہاں پر ہمارے ساتھ جنوبی کنجاب کے صدر نورکان بابا صاحب بیٹھے ہیں ان سے ہم پوچھیں گے کہ سر بتائیے گا ہمیں کہ آپ نے جو یہ تنظیم سازی کی ہے اس سے آپ کی جو پی ٹی آئی جو ہے اس کو کتنا فرق پڑے گا دیکھیں کسی بھی پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے اور عوام میں اس کے روٹس لے جانے کے لیے کارکنوں کی ضرورت ہوتی ہے اور کارکنوں کے بغیر کوئی پارٹی نہیں بن سکتی یہ ریڈ کی ایٹی کی حیثیت رکھتے ہیں اور ہم روز پر روز کارکنوں کی تعداد میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں الحمدللہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ ہماری پارٹی اقتدار میں ہوتے ہوئے بھی آہستہ آہستہ آگے پڑھ رہی ہے تعداد میں بھی اور ہم نے نزیہ کو بھی آگے لے کے ہم چاہے چاہے رہے ہیں اور ہم فر امید ہیں کہ ہم ایک دن ویاری میں ہم اس پارٹی کو اتنا پاپودر کر دیں گے یہ کسی کو بھی ٹکٹ مل جائے کی دنگو یہاں سے چیز رہے ہیں اچھا سر بتائیے گا کتنے اضلاع میں آپ کی یہ تنظیم سازی ہو چکی ہمارے سارے گیارہ کے گیارہ اضلاع ہیں وہ ہماری زلی لیول پہ تحصیل لیول پہ ہماری تنظیمیں تقریباً مکمل ہیں اور یو سی ریول تک ہم آہستہ آہستہ اس کو پچاس ساٹھ فیصد تک کر چکے ہیں باقی انشاءاللہ دو چار ہفتوں میں اس کو مکمل کریں اچھا سر مبارک دیتے ہیں آپ کو کشمیر کی اور سیال گوڑ کی بتائیے گا عام طور پر یہ اپوزیشن کا تصور جو ہے وہ کیا جاتا ہے کہ پی ٹی ای جو ہے وہ عوام میں اس کا جو ہے وہ جو لیول ہے وہ کام ہوتا جا رہا ہے لیکن جب ہم الیکشنز کی طرف دیکھتے ہیں تو پی ٹی ای ہر جگہ سے بین کرتی ہے اس کی کی وجہ کون کہتے ہیں جی کہ ہم عوام میں مقبول نہیں ہیں ڈیسکا میں ہم دوہ دار اٹھارہ میں جب ہمیں اس سیٹ پہ شکست ہوئی تھی تو ہمارا کام از کم کو چاریس پچازہ آئے ڈیفرنس تھا بھی تو جا کے کوئی پانچھے آئے ڈیفرنس رہا ہے سیار کورٹ میں جو آج سے پہلے تھا وہ بھی یہی صورتی ہے آپ کل والے الیکشن آپ نے دیکھ دیا کہ ہم نے بڑے ہیوی مارجنز سے چیتے ہیں اور اس پہ جہاں تحریک انصاف اور عمران خانسہ کی پرفومنس کا تعلق ہے ایک فیکٹر سب سے بڑا فیکٹر تو تحریک انصاف کی حکومت کی کارکت کی وجہ ہے اس کے ساتھ ساتھ جو میاں نواز شیف اور ان کی صاحبزادی ہے میرے خیال میں انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں چھوڑی جو پاکستان کی سٹیٹ کے خلاف نہ کی تو یہ لوگوں نے اس کا بھی رتعمل دکھایا ہے کہ جب پاکستان خلاف آپ بات کریں گے تو کوئی بھی شخص جب کرے گا تو پنجاب کے لوگ خصوصی طور پر وہ پاکستان خلاف بات سننے کے عادی نہیں ہے اور اس کو برداشت بھی نہیں کرتے اور آپ دیکھیں گے جو کچھ ابھی ملاقات کی وہاں میاں نواز شیف نے اس کا بڑا شدید رد رد عمل اس ملک میں آئے گا اور آپ دوزار تیس میں دیکھیں گے کہ کتنا فرق ہے طریقے انصاف میں اور باقی ساری جماعتوں میں جو ہمارے خلاف چاہتے ہیں اچھا سر بتائیے گا اب آپ اس الیکشن جیتنے کے بعد نون لیگ اور پیپلز بارڈی کو کہاں پر دیکھتے ہیں کہ نون لیگ کو میں کہاں ہی نہیں دیکھتا کیونکہ انہوں نے سارے پچھلے چھے مہینے میں سال میں نا کوئی ان کی لیڈرشپ نے ان کے ایمین ایز نے ان کے ورکرز نے ابھی ریسنٹی کیا کہا جعبیل لطیف صاحب آپ کے سامنے ہے اب ان کے کیس بھی چل رہا ہے اور کمافی مانگ بھی ساتھ مانگتے ہیں پھر بات بھی ویسے کرتے ہیں وہ ساری انٹی سٹیٹ سٹیٹمنٹ تھی ابھی ایک ان کے ادار کشمیر سے بندے نے کہا جہا ہم ہندوستان سے مدد مانگ لیں گے جب آپ ایسی باتیں کریں گے تو میں کیوں کمپیرزن کروں ایران خان اور نواز شیف کا نواز شیف کوئی حصیت نہیں ہے پریٹیکل یا ان کی کوئی ویجن بھی نہیں ہے پاکستان کے ساتھ محبت بھی نہیں ہے کہ میں کمپیرزن کروں ہی تو ایمران خان صاحب کی انسلٹ ہے کو کمپیر کرنا نواز شیف سر یہ جو آج آپ نے ان کو عوضے دی ہیں ان لوگوں کو ان کے لیے آپ کا کوئی خاص صورتے پیغام کو میں ان سے یہی گزارش کر سکتا ہوں کہ ہمارے یہ پہلے بھی کہا ہے کہ ہماری آنکھیں ہیں یہ ہمارے زبان ہیں یہ ہمارے کان ہیں یہ ہمارے بازو ہیں انہوں نے ہی پاکستان طریقہ انصاف اور ایمران خان کے نظریہ اور اس کے مشن کو آگے بٹھانے ہیں کوئی بھی سنگل اینڈ لیڈ کوئی شخص دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا جتنے ساتھی ملتے رہتے ہیں بڑھتے رہتے ہیں اتنا ہی کامیابیوں کے مقصد زیادہ پختہ ہوتا جاتا ہے اور انشاءاللہ یہ جو ہم نے چونکی آج ہم نے تنظیم سازی کی ہے سارے صحبہ اکل اور صحبہ دانش لوگ ہیں جو یہاں شہر میں رہتے ہیں جو سیاست پر گیری نظر رکھتے ہیں اور انشاءاللہ یہ ہمارا جو پیغام ہے یہ گلی گلی گھر گھر پہنچائیں گے اور یقینا پاکستان طریقہ انصاف اور ایمران خان دوہزار اٹھارہ سے زیادہ مجورٹی کے ساتھ دوہزار تیس میں ہے جی تینکی سر